بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدے کیسے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو دنیا میں سب سے تنہا درخت جس کو مادہ کی تلاش ہے اس پر ہے اور یہ بے مثال محبت کی لا زوال کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے دوستو یہ درخت ڈائنوسار کے زمانے سے ہے اس قرآہ عرض پر موجود یہ درخت آپ میں سے شاید ہی کسی نے ای ووڈی درخت کا نام سنا ہو اس میں حیرانی والی کوئی بات نہیں کیونکہ کھجور کے پیڑ کی شکل کا یہ درخت دنیا سے مادوم یعنی ناپید ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے ای ووڈی کی نسل ڈائنوسار سے بھی پہلے قرآہ عرض پر موجود تھی لیکن اب یہ قرآہ عرض پر سب سے زیادہ خطرے سے دو چار جانداروں میں سے ایک جاندار ہے دنیا میں اس کا صرف ایک ہی قدرتی درخت رہ گیا ہے جو نر ہے اس کے علاوہ دنیا میں موجود اس کے باقی نمونیں اسی درخت کے نر کرون ہیں جس کی وجہ سے اس کی قدرتی تولی اتنا ممکن ہے اب سائنس دانوں نے مصنوعی ذہانت کی طریقے سے اس کی مادہ ساتھی کی تلاش شروع کر دی ہے اب اس درخت کی تلہائی دور کرنے کے لیے اس کی نسل کو مادوم ہونے سے بچانے کے لیے انگلینڈ کی ساؤت میپٹن جنیورسٹی کی قیادت میں ایک تحقیقاتی منصوبہ تخلیق دیا گیا ہے اس منصوبے کے تحت جنوبی افریقہ میں ہزاروں ہیکٹر پر پھیلے جنگلات کو چھانا جا رہا ہے یہ زمین پر وہ واحد مقام ہے جہاں ای ووڈی قدرتی طور پر پایا جاتا تھا ڈاکٹر لورا سینٹی ایک محقق ہیں اور ان کا تعلق ساؤت میپٹن جنیورسٹی سے ہے یہ اس منصوبے کی قیادت کر رہی ہیں جو ڈرون اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مادہ ای ووڈی کی تلاش کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں ای ووڈی کی کہانی سے بہت موتاثر ہوں ایسا رکھتا ہے کہ جیسے یہ بے مصال محبت کی لا زبال کہانی ہے ڈاکٹر لورا سینٹی کو امید ہے کہ کہیں نہ کہیں ای ووڈی کی نسل کی کوئی مادہ ضرور موجود ہوگی اگر ہم قدرتی تولید کے ذریعے اس پودے کو مادون ہونے سے بچا پائے تو یقیناً حیرت انگیز ہوگا دوستو اس نسل کا واحد درخت اٹھارہ سو پچانوے میں جنوبی افریقہ کے مشرقی ساحل کے قریب انگوئے جنگل میں پایا گیا تھا جو کہ ایک نر درخت تھا تب سے آج تک اس کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں ملا آج اس دنیا میں ای ووڈی کے تمام نمونے اسی مشہور درخت کے نر کلون ہیں دوستو درختوں سے پیار کرنے والوں نے اس پر کروڑوں ڈالر لگانے شروع کر دیئے ہیں تاکہ اس کی مادہ تلاش کر سکیں مگر آپ دوست پچاس اور سو روپے کا ایک پودا خرید کر لگانا مناسب نہیں سمجھتے دوستو درخت لگائیے درخت صدقہ جاریہ ہیں درخت ہماری آنے والی نسلوں کو اس جہنم جیسی گرنی سے بچا پائیں گی بیرال ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ